اسے دھرام کسطل پر توڑ پھڑ کی گئی ہے اور کیا تحریر آپ کے پاس آئی ہے کون لوگ تھے کیا کر رہی ہوگی اس میں ابھی ہم لوگوں کے پاس سنبند میں ایک تحریر آئی ہے سنالی پورم ایریے میں یہ کھٹنا ہوئی ہے اس کے سنبند میں جو بھی اس میں لکھے تحریر ہے اس میں بیدی سنبند کروائی کی جاری ہے اور تو تدکال اس میں ابھی اپنجنید کر کے جو بھی دھرائے ہیں اس کے ساتھ سے کھٹنا کروائی کر رہی ہے کیا معاملہ ہے تو دھرام پریورت نے بتایا ہے اس میں کیونکہ جو ہمارے پاس ابھی سنگیان میں آیا ہے کیونکہ دوسرے پاکش کی اور سے ابھی کوئی بات نہیں آئی ہے لیکن ایک پاکش نے جو بتایا ہے کہ یہ سبھے پراثنہ میں یہ کھٹے ہوئے تھے اور اس سمیں کچھ تتواندارہ سرابتی تتواندارہ کتمت کو کھٹنا کی گئی تھی اس سمبند میں ان کی اور سے جو بھی تحریر آئی ہے جو اس میں اپلیکیشن آئی ہے اس کو سنگیان میں لیا گیا ہے بلکل اگر اس میں جو بھی لوگ سامل ہیں اور اگر کانونی روپ سے جس نے جتنا جس کا رول رہا ہے ہمارے ساتھ سمیت چوہان جی ہے سمیت چوہان جی کا آروپ ہے کہ آج ایک دھارمی کسٹل پر توڑ فوڑ کی گئی مار پیٹ کی گئی کیا کچھ کہیں گے بھائی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس چینل کے مہدھیم سے کہ یہ پہلے 35 سال پرانا چرچ ہے سنالی پرام کا چرچ 35 سال پرانا ہے اور وہاں کے جو پریسٹ ہیں اور یہ ریشٹر ایک سنسطہ یعنی چرچ ہے کبھی یہاں پر دھارم پریورتن جیسا کچھ نہیں ہوا میں خود میرا نام سمیت چوہان ہے جب میرے شریر میں کام ہوا تو میں نے یشو مسیح کو گھرین کیا یعنی دوائیوں سے اثر نہیں ہو رہا تھا میں مرنے پر تھا لیکن پرمیشن نے مجھ کو بچایا تو ہر دن کی ہر سنڈے کی طرح جیسے آج کیا ہوا ہر سنڈے کی طرح آج بھی ارادنا کیا جو تھا کہ ہم صبح مہا پر ارادنا کے لئے کھٹے ہوئے تھے دس بارہ جانے تھے ہم بارہ تیرہ تھے ان میں بچے بھی تھے کچھ بھائی لوگ تھے اور بہنے تھیں ہماری جو پاسٹر صاحبہ وہ تھی مہا پر اپستیت تھی اچانک سے ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا اور کم سے کم جو ہمیں دیکھا نہ جارہا اتنی بھیڑتی اتنی بھیڑتی کم سے کم ڈیرہ سو سے ڈھائی سو لوگ ہوں گے قریبا ان میں مہیلائی بھی تھی اور ان کے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے اور روڈس تھی اور انہوں نے آتے ہی سب کچھ چھین لیا فون چھین لیا پرس چھین لیا مارنا شروع کر دیا سیرو میں مائک سے مارنا شروع کر دیا جتنے کیمرے چرچ کی سکیورٹی میں لگے سیسٹی ٹی وی وہ سب توڑ دیا گئے اور مجھ سے مار مار کے پوچھا گیا کہ ڈی وی آر کہاں بتاؤ ڈی وی آر انہوں نے نکال لی وہاں سے لے گئے اپنے ساتھ اور کچھ نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا ایک جو لڑکا ہے ہمارے ساتھ میں رجت وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں اس کو دون ریفر کیا لیکن دون میں نیورو سرجن نہیں ملیا بھی ان کو سینرجی لے جائے جا رہا ہے اور بہت سیریس کنڈیشن ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادے ہم سے دھرم پریورتن کیا ہے دھرم کہاں ہے اس پر میشن نے تو ایک انسان بنا کر بھیجاتا نہ کی دھرم دھرم ہم لوگوں نے بنایا ہے آپ جس کو مانتے ہم کبھی اس کا اوبجیکشن نہیں کرتے آپ نے تحریر دی ہے نام کھولے اس میں تحریر ہم نے پرسو بھی دی تھی ہمیں تھوڑا شکتہ کیونکہ جیسے آنٹی جی اور ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا بھیہوار عورتہ کیونکہ ہمارے پاسٹر صاحب ریسنٹلی ایکسپیر ہو گئے تھے تو وہ کوبیٹ سے ایکسپیر ہو گئے تھے پچھلے سے پچھلے سال میں تو ان کا ایک سال ہوا ہے گئے تو آنٹی جی اس جگہ کو سنبھال رہی ہے اور پراہتنا ہو رہی ہے وہ لوگ باج اپا یوہ مورچہ کے بجرنگ دل کے شیف سینہ کے اور آرہ سس کے لوگ تھے کچھ ان میں سے جو ہے ہم نے جو پہچانا ساگر گویل کا کافی نام اس میں لکھے ہیں اور جو ہے کچھ بہنیاں ہیں ببیتہ چوہان کر کے کچھ ایسا کر کے کوئی گویل کر کے ہیں تو پورا ہم ان کو جا ہے لکھا واہ سب ان کے بارے میں اور ان میں شپرسات تیاغی تھا ایک اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کر رہا ہے لیکن بڑا ہی یعنی کی چنٹا کی بات ہے یہ ایک چھوٹا شہر ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں سب ایک دوسرے پریم کرتے ہیں لیکن دھرم جیسی کوئی بات نہیں دھرم پریورتن جیسی کوئی بات نہیں محلہ موجود ہیں جن کا نام رانی ہے کیا کچھ ہوا آج سب ایک نو بہت جگہ بتائی جا رہی ہے کن لوگوں نے حملہ کیا کیسے کیا یہ سارے بجرگ دلوالے تھے جتنے بھی تھے اور بہت بھیردی پانچ سو کے قریب لوگ تھے اس میں ہے نا اور اس میں ہم لوگ چرچ میں صرف پانچ چھے آدمی اس میں بیٹھے تھے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی پراپتہ بھی نہیں ہو رہی تھی ہم لوگ آئے آئے تھے کھالی اور اس میں ان دونے آکے ہم لوگوں پہ حملہ بول دیا ہے کہ وہاں پر دھرم پریورتن جیسا کچھ چل رہا ہے یہ کچھ نہیں تھا لوگ پبلک ہی نہیں تھے اس کے اندر تو کھالی تھا ہمیں پانچ چھے اپنے بیٹھے اس کے اندر اور کوئی دھرم پریورتن نہیں ہو رہا تھا شردہ ہے لوگ آتے ہیں دعا کرواتے ہیں اپنے اوپر بیمار چنگیں ہو جاتے ہیں ان کے کام بن جاتے ہیں تو اپنی شردہ سے وہ آجاتے ہیں گے ان کو کوئی گھر سے بلا کے نہیں لاتا ہے کوئی کسی کو نہیں کرتا ہمیں کوئی کر دے ہندو تو ہمجھے آج حملہ ہوا ہے آج حملہ ہوا ہے ایسے حملہ ہونا نہیں چاہیے ہے نا کسی کے دھرم ہم نے لکت میں بھی دے دیا ہے ہم نے لکت میں بھی دے دیا ہے سب اپنے سب کچھ کر دیا ہے یہاں پر اور ان کے اوپر کاروائی ہوئے گی ان کو ڈکیتی کے معاملے میں بھی ڈالا جائے گا میرا بیگ رکھا تھا جس میں میرا موبائل پیسے اور میرے تھے ایڈو جیٹ والے ان کو میں نے کہا اور ایک سنیتا تھی اور سنیتا کے ساتھ ایک اور رہتی ہے راکھی چندرہ وہ تھی یہ جو دو چار میری نظروں میں رہتے ہیں ان کو میں نے دیکھا تھا یہ ان کو میں نے کہا یہ روک تھیں اور تو بہت تھے جن کو میں نہیں پچان پائیں بھیڑ بہت تھی لیکن انہوں نے جو کرا یہ اچھا نہیں کرا کسی کے دھرم کے لیے کوئی بھی ایسا کر نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو زیادت کانون دیتا ہے کرنے کے لیے مہدی 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 پیسے ایک ٹھیک ہے لا مہدی 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 تھی اور ہاں یہ اس کو پورا کہا ہو پا چاپ programmes ہیں انہوں نے کیسے ایک ٹھیک ہے کہ چیزیں کے دیکھ میں سے ٹھیک ہے چیک ہے ٹھیک ہے۔ چکچی ہے آپ نے کیوں کو ابھی کرتے ہیں اس کی نہیں دیکھ نہیں见 ہم نے انہوں نے سکر سکت سے ہے ہموں نے جب اللہ میں ہوجائے جیشری رام جانبے ماجرم شروعی ماجرمی ماجرم شروع کرتی کیا از آسان لوگ وید پر چیزیں لڑھے ہمارے پورتوں کے بھی پیار کچھ دیکھ سکتے ہیں اللہ مجرم пятьبارہ میں برفات مجرم پیارہ بارا میں براہ نمی رہنی بغم شروع ساعت میں اللہ ہمارے جائیں کمیں کتنے لوگ رہے ہوتے لگتا ہے پورا چرچ بھرا پڑا تھا ڈائیئے پر اچھ آخر چٹڑی ہے یہاں پر ہمارا نستیب بھی خاصر پڑا ہے تو کیا پیشش بھی آج یہاں پر تو یہاں پر اس کے سب سے 25 سال سے اور یہاں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ہم ہر بریبتر ہیں یہ کچھ کے آسا نہیں ہوتا ہے یہاں پر کیا صرف ہوتا ہے کہ ہم جا آگر کوئی بھی آجا تھا اس کے لیے بیان ہوتے ہیں اور پرمیشور پرم پرزان پرمیشور ہے ہم اس سے پراتھنا سردے ہیں لوگوں پر آشیش ملتی ہے ہمیں کچھ نہیں بتا کون آرہا کون جا رہا پراتھنا کروا کے چلے جاتے ہیں یہاں سے اور اس کا کوئی نہ کوئی ہمارے پاس رجیسٹر ہم چار پانچ لوگ ہیں ابھی میرے حضبن کے ڈر ہوئی جائے اور ابھی ہم دکھ سے بھی نہیں ہوگا ہوں ہم نے آبر اکی فوٹو رکھی دی ہیں ان لوگ نے اس پر لات ہمارے یہ بہت سیدھے ہمیں بہت سچے عامی تھا وہ سب جانتے ہیں اسی ایک کس ساتھ کے عمر سے روکن آئے ہیں باہتر ساتھ کے بارکن کی جد ہوئی ہے اور اسی ایریا پہ سب جانتے ہیں اور آپ کو کسی سے بھی پوچھیں گے وہ بتائیں گے کیسے ہاتھ مجھے چیزیں توڑیں گے اور ایک لڑکا یہاں پہ دیکھ بھال کرتا ہے جیسے کہ سپائی ہے اس کو انہوں نے اتنا مارا ہے اس نے خون تو پھٹ گیا اس کے کان سے خون نہیں کرتا ہے اس کو دہرہ دلے گئے ہیں اس کی کیا ہے یہ جرچ یہاں پر کب سے ہے پہلے آواز تھا کوئی پھر چرچ بنا ہے یا دور سے ہی کوئی مہابادی نہیں تھی جب یہ چرچ بنا ہے یہ آواز یہ ارگنیوشن پر روپٹ ہے تب سے ہی چرچ ہے یہ چرچ ہے یہاں پہ 33 سال سے 40 سال سے یہ جگہ ہے یہاں پہ پر پاتنہ ہو رہی ہے میرے پتا جی یہاں پہ کرتے تھے پاتنہ ان کی پچھلے سال کوبیڈ سے ملتی ہو گئی اور آج میں اور میری نمی میں بھی بہن ہے تو ہم جیسا ہر سال کوئی ہوتا ہے میں یہاں پہ پر پاتنہ کے لئے سوکر دس بجے پاتنہ شروع ہونے کے پہلے ہی ہم نے جیسے سٹارٹ ہونے کے پہلے جیسے سٹارٹ ہونے کے پہلے جیسے سر رام بندے مانترم کے نارے لگاتے میں دقریبان چار سو پاچھوں کے لئے نہیں سکتے تو وہ لوگ اوپر آئے اور بالکل آتے ہی مارنے لگے اور سب چیز توڑ لے ہر چیز پنکھے نائیٹس اکوائرو gewادن سمان اور اسکی ب发 ہ توڑے ممارنے لگے تو ہم خودگشوں کو کوڑ ٹھپڑ ٹھپڑ کیا ہے وہ پہر گزوڑ کو کوڑھا بھول کو کوڑں خواڑ جیسے اور جو لوگ贅 born کل پ drives شکشت ہیں اورج제를 پڑھے لکھتے اور ہم توڑے آروف لگا رہے تھے ان پہ پہ خڑے اور پہ چاڑٹہ ہونکار ککا انکا آروتہ کی اوپر دھ�� پریورن کیا جاتا ہے دھرم پریورتن کیا جاتا ہے زبرجستی کری جاتی ہے لوگوں کے ساتھ یہ آروس خان کا پڑھنے کے لوگ ابھی لوگ ہسپٹر میں ایممک ہے پتہ نہیں زندہ ہے لگتا کتنے لوگ آپ کے نائل ہیں ابھی پانچ لوگ آئے لوگ ہیں کیا نام آپ کا میرا نام ایوہ لانس ہے